موسیقی 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 السلام علیکم محمد سلمان ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سکھاؤں گا کہ ایک پوٹریٹ امیج کو ایک بڑی ڈل سی امیج کو ایک بورنگ سی امیج کو ہم کیسے ٹو ٹون کلر دے سکتے ہیں اور اس کو بڑا اٹریکٹیو اور بڑا مطلب سویگی سب نہ سکتے ہیں تو یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں جو لوگ یہ ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور جو میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں وہ میرے چینل پر سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن ہٹ کر لیں تاکہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بہت سانی طریقے سے ملتا رہے ہیں یہ میں نے ایک رینڈم سا ایک پوٹریٹ لے لیا ایک لڑکی کا ٹھیک ہے آپ اسی بھی پوٹریٹ کے اوپر یہ ٹریک اپلائے کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی امیج کے اوپر یہ اپلائے کر سکتے ہیں میں نے اس کا تھوڑا سا بیکگراؤن وغیرہ چینج کر لیا تھا کیونکہ یہ جو ٹو ٹون کی جو کلر ٹیوننگ ہوتی ہے پوٹو شاپ کے اندر یہ موسٹی جو ڈل امیجز ہوتی ہیں دارک بیکگراؤن کے اوپر زیادہ سوٹ کرتی ہے لائٹ پہ بھی اسے آپ اپلائے کر سکتے ہیں بڑھتا تھیں گے اس کے جو چیز جیسے ہے اسے بیسے پریزنٹ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر لگتی ہے تو ویڈاوٹ ٹائم کو ویسٹ کی ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے کریں گے یہ میری امیج ہے اس کی میں نے ایک کوپی بنا لی ہے اس کو میں نے ایک بلیک بیگراؤنڈ دے دی ہے وائٹ بیگراؤنڈ میں تھی ٹھیک ہے اس کو یہ مطلب کچھ اس طرح کرتی اس کو پروپرلی مطلب کر لی ہے فور این اگزیمپل اس کے اندر فینشنگ کی اگر بات کی جائے تو بوئی بات ہے کہ یہ فینشنگ والی بات نہیں ہے میں آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں کہ آپ نے کیسے ایک ٹریک کو اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے فینشنگ وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگ اپنی پریکٹس کے اندر پرسنلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیا کروں گا میں اپنے لیئر پیلٹ میں آجوں گا لیئر پیلٹ میں آنے کے بعد میں کیا کروں گا میں ایک گریڈینٹ لیئر بنا لوں گا اس کے اوپر گریڈینٹ لیئر جیسے کہ آپ کے سامنے میں بنا لی میں کیا کروں گا میں نے اس کا اینگل چینج کرنا ہے کیونکہ میں نے دونوں سائڈوں پر ڈیفرنٹ ٹونز کے کلر اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ ہماری یہ جو ایمیج ہے یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو جائے تو ہم کیا کریں کہ سب سے پہلے میں اس کا اینگل چینج کروں گا اس کا اینگل چینج کروں گا اس کا اینگل چینج کروں گا سب سے پہلے ہم لیفت سائیڈ پہ کرنے کے لئے یہاں تو یہاں بھی سرکل کو اینگل والے کو گھما کے زیرو پہ لے ہو ٹھیک ہے وہ ٹائم کمزیومی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈیریکٹلی زیرو پریس کرو یہ یہاں پہ آجے گا اس کے بعد آپ نے گریڈینٹ والا یہ جو اوپر فیل ہے اس کو ایک دفعہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے یہ ڈائیگنل باکس اوپن ہو جائے گا اب آپ نے یہ جو نیچے والا گریڈینٹ کا نوڈ ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کا کلر پیلٹ اوپن کر لینا ہے اب یہاں سے آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کلر دینا کون سے اپنی ایمیج کو سپوز کر لیں میں چاہتا ہوں کہ یہ ایمیج جس طرح یہ ایک لڑکی کی ایمیج ہے تو میں ہی چاہتا ہوں کہ میں اسے پرپلی شیڈ میں لے کے ہوں ٹھیک ہے پرپلی شیڈ میں اس کا رکھوں میں اسے یہاں سے اوکے کر دوں گا پرپل کرنے کے بعد اس کے بعد میں یہاں پہ آ جاؤں گا یہ اوپر والا نوڈ ہے اس کو اسے ڈریک کروں گا اور بلکل اس کے ہاف پیس تک لے آنگا ٹھیک ہے یہاں سے میں اس وائٹ والا نوڈ اس کو بھی کھینچ لوں گا تاکہ بلکل ہاف میں آ جائے کیونکہ اس کا ہاف پیس وہ ایک سائیڈ پہ ڈیفرنٹ کلر کو کرنا ہے دوسری سائیڈ پہ ڈیفرنٹ کلر کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ بیسی فارم میں آ گیا ہے جیسی فارم میں ہم لانا چاہ رہے ہیں مطلب جو پوڈریٹ اس کے اندر ناک جو ہے وہ آپ کا سینٹر ہے کسی بھی اوبجیکٹ کے لئے تو ناک سے آپ نے بلکل اس کے اوپر نہیں چڑھا دینا اس کے اوپر سائیڈ پہ ہی رکھنا ہے دو کلر کے ساتھ ہم نے صرف کلر افیکٹ شو کرنا ہے اس ایمیج کے اوپر ٹھیک ہے تو میں اسے اوکے کر دوں گا ایتر سے بھی میں اسے اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اب دیکھنے میں یہ ایمیج چھوپی گئی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا اپنی لیئر پیلٹ میں آجوں گا لیئر پیلٹ میں آجوں گا جو کہ بی ڈیپورٹ نورمل میں ہوتا ہے ہم اسے یہاں سے اٹھا کریں گے کلر میں کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ جو بلکل اوپجیکٹ کے اوپر بلکل ایسے اوپجیکٹ کے اوپر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرنا ہے دوسری سائٹ پہ مطلب رائٹ سائٹ پہ میں اس کو کلر کرنا ہے تو میں کیا کروں گا میں اس کی کوپی لے لوں گا کوپی کے لئے یہاں تو آپ اسے یہاں سے ڈریک کر کے ادھر ڈراب کر کے کوپی لے سکتے ہیں نہیں اس طرح کرنا تو کنٹرول پلس جے کوپی کی کمانڈ ہوتی ہے وہ آپ لئے لگا کے بھی اس کی کوپی بنا سکتے ہیں کوپی لینے کے بعد میں اس کے تھمبنیل جو میں نے کوپی والا ہی لئے لئے اپنی ہے اس کے تھمبنیل پہ آکے میں کلک کروں گا دبل کلک کروں گا سیم وہی لئے لئے پیلٹ کھل جائے گا اب میں نے رائٹ سائٹ پہ آنا تو رائٹ سائٹ کے اوپر بھی میں وہی کہوں گا یہاں تو آپ اس کو گھم آکے پہ نیٹی پہ لے جو نہیں تو آپ سمپلی ادھر بالک بار پہ آنا تو Going Light اس فاہے لئے آپ کے لئے اپنے کی Geriding ہوگا میںелаوں گا میں لئے کھPaLatte چاہاستہ ہوں اب میں جاتوں ہوں کہ ڈی والڈ سائٹ کروں گا میں کوئی کار اس کے لئے منی دفعہ کلک کروں گا کلک کرنے کے لئے کلک ON Clique کلک کروں گا میں کلک کروں گا ٹھیک ہے اب میں یہ کلر کافی دارہ سوٹ کر رہا تو میں اسے اکے کر دیتا ہوں اکے کرنے کے بعد میں اس کی توڑی چی سیٹنگز کر رہتا ہوں سیٹنگز اب آپ دیکھ لیے یہ میں نوٹس کو کس طرح موف کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں اکے کر دوں گا اکے کرنے کے بعد میں اس پیلٹ کو بھی کلوز کر دوں گا اکے کر کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری امیج پر ٹو ٹونٹ کلر آ چکا ہے اور یہ امیج پہلے سے زیادہ بہت زیادہ سویکی اور اٹریکٹیو ہو چکی ہے لیکن چونکہ اس امیج کو ہم نے بہت زیادہ مطلب زیادہ اس میں اٹریکٹیوٹی پیدا کرنی ہے تو میں ایک اور لیئر بنا لوں گا لیئر پیلٹ میں اپنے چلا جاؤں گا وہاں سے میں جا کے ایک گریڈینٹ کی ایک اور لیئر بنا لوں گا جو کہ بہت زیادہ ڈارک ہے اس کو میں کیا کروں گا اس کا یہ پیلٹ اوپن کر لوں گا پیلٹ اوپن کرنے کے بعد میں اس کو وائٹ والی نوڈ کو یہاں سے کھینچوں گا اور لے آنگا کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈارک آ رہا تھا اس امیج کو تو میں ہی جاتا ہوں کہ یہ امیج دارک نہ ہو ٹھیک ہے ہم اسے یہاں سے اکے کر دوں گا اس کے اینگل ویرہو کو ہم نے نہیں چینج کرنا ہے اس کو میں یہاں سے سمپلی اکے کر دیتا ہوں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گروپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس گروپ کو آپ جب انسلیکٹ کر کے سلیکٹ کریں گے مطلب یہ before and this is after this is before this is after ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوں گا گریڈینٹ ٹول کا پورٹریٹس کو پر یوز بتاؤں جو کہ بہت زیادہ سویگی ہے اپنی پروفائل پکچرز کو آپ بڑے اچھے طریقے سے اس طرح دیزائن کر سکتے ہیں اور اپنی اٹریکٹیویٹی پڑھا سکتے ہیں اپنے پروفائل کی اپنی پروفائل پکچرز کی جو کہ خاص طور پر پورٹریٹس ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ قسم کے ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ہو سکتے ہیں آپ کے ریلیٹیوز کے ہو سکتے ہیں اور یہ ایک آسان سا ٹوریل تھا میں نے صرف اس میں گریڈینٹ ٹول کو یوز کیا ہے اور گریڈینٹ لیئر یوز کر کے میں نے گریڈینٹ ٹول کو یوز کیا ہے میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہے ہی ہوگی میرے چینل پر آپ لوگ سبسکرائب کریں بیل کا ایکن ہیٹ کریں اور میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بہت آنی طریقے سے ملتا رہے گا I am your host محمد سلمان signing off from here take care of yourselves and Allah